ویلکم ٹو فالکن ایکسل کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا لیکچر نمبر ٹو پڑھانے جا رہا ہوں فرسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو یوزر انٹرفیس کے بارے میں پڑھایا اور فائل بٹن کے بارے میں کچھ کمانڈ اس کی پڑھائی تھی آج ہم سیکنڈ لیکچر کے بارے میں بات کریں گے جس میں اپنی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا اور اس کے بعد ایک بہت اہم ٹوپک کہ اگر آپ اپنی ایکسل کی شیٹ میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکسل کی ایک شیٹ کے اندر ٹوٹل کتنے کولمز اور کتنی روز اور ٹوٹل کتنے پیجز ہوتے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ہم نے پروفیشنلی ہم اس پیج کو یا شیٹ کو پرنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ کے ایکسل کی ایک شیٹ کے اندر ٹوٹل کتنے پیجز اور اس کے علاوہ ٹوٹل کتنے روز اور کولمز ہوتے ہیں یہ معلوم کرنے کے ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی شیٹ کے اوپر یہاں پہ ٹوپ پہ ٹوپ پہ لیفت سائیڈ پہ جو کورنر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ جیسے ہم کلک کریں گے میں اس بہت سر سر بڑا کر لیتا ہوں کلک کر کے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے دس لاکھ تالیس دار پانس سو چھتر روز اور سولہ ہزار تین سو چھلاسی ہمارے پاس یہاں پہ کولمز ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی شیٹ کا یہاں پہ ٹوٹل کولم اور ٹوٹل روز کی تداد کو معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پیجز کی تداد معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے پیج بریک کہ آپ نے پیج بریک پریو پی آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے بعد تمام سیل یہاں پہ آپ کے پاس ہائیڈ ہو چکے ہیں آپ جیسے کسی بھی سیل میں کلک کر کے کچھ بھی آپ رائٹ کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ نیم رکھا اور ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم کچھ بھی یہاں پہ رائٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پیج کی بیک سائیڈ پہ پیجز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول پریس کرنا ہے کنٹرول پریس کرنے کے بعد آپ نے رائٹ ایرو پریس کرنا ہے رائٹ ایرو پریس کرنے سے یہ ہوگا نے کچھ بھی رائٹ کیا تو یہاں پہ 1821 پیجز میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اب آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ کی طرف آپ ٹاپ پہ کھڑیں اسی طرح سے ہم کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن نیرو جیسے پرس کریں گے تو آپ اس شیٹ کے آخری پیج پر چلے جائیں گے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں ذرا زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر لی دکھاس کوں کہ ایک شیٹ کے اندر کتنے پیجز ہوتی ہیں جیسا کہ چار کروڑ باسٹھ لاکھ آٹھ ہزار تین سو اکتیس پیجز ایک شیٹ میں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو پیجز کی تداد ہے وہ یہ والی ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی شیٹ کی ٹوٹل پیجز کو یہاں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں اس کے بعد کنٹرول اینڈ میں پرس کرنا ہوں ایک نیو فائل کریٹ کریں گے اور ہم نیکسٹ کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے اس میں پرنٹ کے بارے میں کہ آپ ایکسل کے اندر میکس ایکسل کے اندر آپ پیج کو پرنٹ کیس طرح سے کر سکتے ہیں زومین میں کرتا ہوں کنٹرول پرس کرنے کے بعد آپ نے سکرولنگ کرنی ہے یہاں سے اور اس کے بعد یہاں پہ اس میں رائٹ کر رہے ہیں جیسے نیم لکھا میں نے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا لیا فادرز نیم اور اس کے بعد ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں آئیڈی کارڈ اور اس کے بعد یہاں ٹائپ کر لیتے ہیں اماؤنٹ اب اس سے ڈیٹا رائٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ انہی سیلز کو پرنٹ کرنا ہے یہاں کے بعد بہت سارا ڈیٹا اس میں موجود ہے تو تمام ڈیٹا کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فائل پہ آنا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس میں پرنٹ کے اوپر اور جیسے ہم print پہ click کرتے ہیں تو آپ کے right side کی طرف یہاں پہ print preview نظر آتا ہے کسی بھی sheet کو print کرنے سے پہلے آپ نے print preview دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ کا pages آپ کا جو page ہے یا آپ کے pages ہیں وہ ٹھیک طرح سے print بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں تو print preview دیکھنے کے بعد ہمارے پاس left کی طرف جو commands میں آرہی ہے وہ copies کی آرہی ہے کہ آپ کو اس page کی کتنی copies چاہیے جیسے one copy چاہیے two چاہیے three چاہیے اور جیسے ہم copy اکتداد آپ درج کریں گے اور print پہ click کریں گے تو آپ کے اسی page کی اتنی ہی copies print ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے printer کے بارے میں کہ یہاں سے آپ نے وہ printer select کرنا ہے جس printer سے آپ page کو print کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے computer کے ساتھ جو printer installed ہوگا چاہے وہ hp کا ہے canon کا ہے something کا ہے anyone کوئی بھی printer ہے color ہے black and white ہے تو یہاں سے آپ نے اس printer کو select کرنا ہے جس printer سے آپ page کو print کرنا چاہتے ہیں میرے computer کے ساتھ ابھی کوئی printer attach نے اگر attach ہوتا تو یہاں پہ اس printer کا name show ہو جاتا تو یہاں سے وہ printer آپ نے select کرنا ہے جس printer سے آپ page کو print کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے setting کے بارے میں اس میں print active sheet print active sheet کیا ہوتی ہے کہ جس sheet پہ آپ نے last time آپ نے کام کیا اور جس sheet کا آپ preview دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی active sheet ہے آپ اسی sheet کو print کرنا چاہتے ہیں تو print active sheet پہ click کریں print entire workbook میں یہ ہوتا ہے کہ ایک open file کے اندر جتنی بھی sheets ہیں آپ ان تمام کو print کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کریں گے اور پھر print selection کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی open file میں جتنے اسے کو آپ select کریں گے جتنے column rows یا cells کو آپ select کریں گے صرف وہی print ہوں گے اس کے لئے کوئی اور حصہ print نہیں ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم pages کی تداد بھی درج کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس فرض کیجئے کہ 20 pages ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ 5 سے 20 تک پہ اس print ہو پہلے والے 4 page print ہی نہ ہوں تو آپ اس طرح سے بھی pages کو print کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگر collected پہ click کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام pages آپ کے ترتیب سے print ہوتے ہیں یعنی کہ آپ 5 سے لے کر 10 تک پہج کو print کرنا چاہتے ہیں اور ہر page کی آپ کو 3 copies چاہیے تو سب سے پہلے page number آپ کا جنہ 5 6 7 8 اور 20 تک اس میں جنہے کہہ لیں کہ آپ کی سارے page ایک مرتبہ ایک سیٹ میں print ہوں گے پھر اس کے بعد دوبارے اسی ترتیب سے آپ کے print ہوں گے اور اسی طرح سے 30 مرتبہ بھی ایسے ہی print ہوں گے یعنی یہ 3 set print ہوں گے اگر ہم unculleted پہ click کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے page number 5 کی 3 copies print ہوں گی پھر 6 کی 3 copies print ہوں گی پھر 7 کی اس طرح 20 تک ہر page کی الگ الگ سے 3 3 copies ایک ساتھ print ہوتی جائے گی اور بعد میں set آپ کو خود سے بنانے پڑیں گے اس کے بعد next command میں سیاری مرتبہ پاس portrait یا landscape کے آپ نے page کی orientation آپ نے select کرنی ہے آیا کہ page کو آپ portrait پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا landscape پہ تو یہاں سے ہم direction بھی page کی change کر سکتے ہیں یا تو ہم اسے portrait پہ کریں گے یا پھر اسے landscape پہ اس کے بعد next command پڑھنے والے paper size آپ نے paper size یہاں پہ درج کرنا ہے جیسے کہ آپ کے پاس تین international paper size ہوتے ہیں جس میں letter ہے legal ہے اور اس کے بعد a4 size ہے تو زیادہ ہم اس میں a4 size کا ہی use کرتے ہیں مگر آپ نے ضرورت کے مطابق paper size کو یہاں پہ change بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ اس میں ہم نے print کے اس میں margin کے بارے ہم بات کریں گے margin کیا ہوتا ہے ہاشیہ کے آپ نے top bottom left and right کا margin کتنا دینا ہے تو یہاں پہ ہم normally select کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہم print پہ click کریں گے تو جس طرح سے آپ نے یہاں پہ print setting کی ہے ویسے ہی آپ کا page یہاں پہ print ہو جائے گا print پہ اسے بہر آنے کے لیے آپ نے escape کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اسی sheet کو آپ نے export کرنا ہے pdf کے اندر تاکہ کہیں پر بھی ہم اس کو send کر سکیں چاہے whatsapp پہ send کریں کسی website کے اوپر یا کسی کو email کرنا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اس file کو بینہ excel کے program کے ہم اس کو open کر سکیں تو pdf میں file کو بھیجنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں ہم یہاں پہ ان تمام search کو select کر کے میں ان پہ all border apply کر لیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو pdf کے اندر یہ lines اور یہ data آپ کو نظر آئے تو pdf میں file کو بھیجنے کے لیے آپ نے file پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے export پہ click کرنا ہے اور جیسے ہم export پہ click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ option جو پہلی option selected وہ ہے create pdf xps آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد create pdf پہ ہم click کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو dialogue box open ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے وہ path دینا ہے جہاں پہ آپ file کو export کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ desktop اب یہاں پہ میں نے اس کو نام دے دیا جیسے my pdf اور اس کے بعد جیسے ہم publish پہ click کریں گے تو یہی file آپ کی desktop کے اوپر جا کر publish ہو جائے گی ہم نے یہاں پہ اس کو minimize کیا minimize کرنے کے بعد ہم جیسے desktop پہ دیکھتے ہیں my pdf تو جیسے میں نے double click کیا تو دیکھیں آپ کی file یہاں پہ open ہونے کا یہاں سے آپ سے application مانگا جا رہا ہے تو آپ کے پاس چاہے کوئی براوزر انسٹال ہے چاہے google chrome ہے یا اس کے بعد microsoft کا ہے تو آپ اسی کے اندر بھی اس file کو open کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بینہ excel کے یہ file آپ آسانی کے ساتھ open کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو MS Excel 2020 2021 کے بارے میں آپ کو پڑھایا یہ ہمارا second lecture تھا جس میں آپ نے print کے بارے میں پڑھا اور ساتھ میں آپ نے pdf میں file کو convert کرنے کے بارے میں پڑھا اور آپ نے پڑھا کہ ایک open sheet کے اندر total کتنے pages کتنے columns اور کتنی rows ہوتی ہیں تو ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لیے good bye